لا الہ کیا واقعہ ہی میرا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے؟ جب تو اللہ کو الہ مانتا ہے تو جب صدا بلاند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تو کہاں ہوتا ہے؟ جب کہا جاتا ہے اشہاد اللہ الہ الا اللہ تو کیا محجد میں جا کے اس چیز کی گواہی دیتا ہے اپنے کردار سے؟ تو کل میرا مالک میرا خالق میرا رازک مجھ سے جب پوچھے گا تو کیا کرتا رہا؟ تو کیا جواب ہوگا؟ کہ صرف کہتا رہا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میں نے جانا ہی نہیں میں نے مانا ہی نہیں صرف کہا اور صرف کہنے سے میری چھٹکارہ ہو جائے گا نحمدہو نصلی علی رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وعجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکتہو یسلونا علی النبی يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی اللہ محمد وعلا آل محمد کما صلی اللہ تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید اللہم بارک لا محمد وعلا آل محمد کما بارکت اللہ ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید ومجید ربزدنی علماء علمان ربزدنی علمان ربزدنی علماء ربی شرحری صدری ویسرلی امری وحلل اقداتم اللیسانی یافقہو قولی ہمارا سلساوار جو پروگرام چل رہا ہے خود احتصابی ہمارے چینل کا اصل مقصد جو دوسروں تک اپنی بات پیچانے کا وہ خود احتصابی ہے آج ہم جس چیز پہ بات کر رہے ہیں پہلے بھی اس پہ بات ہو چکی ہے پھر آج تبارہ کچھ نکتوں پہ ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے ہمارا آج کا انوان ہے کیا ہم مسلمان ہیں اور کیا مطلوب اللہ رب العالم کے مسلمان ہیں یا مومن ہیں سب سے پہلے ہم الحمدللہ اللہ کے فضل سے مسلمان گرانے میں پیدا ہوئے اور ہم مسلمان ہیں ہمارے چہرے سے بھی نظر آتا ہے اور ہمارے معاشرے میں بھی جانے جاتے ہیں ہم مسلمان ہیں کیا دوسرا سوال اس میں ہی نکلتا ہے کیا ہم شعوری مسلمان ہیں جب یہ بات سامنے آئی تو ایک جٹکہ سا لگا یہ کیا بات ہوئی شعوری مسلمان ہیں ہاں شعوری مسلمان ہیں تو پوچھنے والے نے پوچھا کیا خود سمجھ کے جان کے اللہ رب العالمین کو مان کے کلمہ پڑا ہے تو آپ بھئی شعوری مسلمان ہیں اگر بتلا دیا ماں باپ نے مسلمان گرامنے میں پیدا ہوا مسلمان معاشرے میں پرورش پائی تو مسلمان ہے تو اس بارے میں سوچو کہ کیسے شعوری مسلمان ہے جب اس بات کو سوچا سمجھنے کی کوشش کی تو ریلائز ہوا کہ یہ شعوری تو نہیں ہے مسلمان گرامنے میں پیدا ہوا الحمدللہ ماں باپ مسلمان ہیں پہنبائی مسلمان ہیں ارد ارد پروس کے گاؤں والے شہر والے یہ بھی سیادہ مسلمان ہی ہیں تو میں مسلمان ہوں کیا میں نے اپنے مالک کو جاننے کی کوشش کی جو میں نے کلمہ پڑا اس کی گواہی دی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عبادات میں اللہ کو الہ مانا کیا اپنی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوا مانا ان کے اسنوے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کی شعوری طور پہ تو جسم کے روکڑے کھڑے ہو گئے یہ کیا بات ہے کیونکہ شاید اگر کوئی مجھے کہتا کہ تو شعوری مسلمان ہے تو مجھے بہت قصہ آتا عجیب بات ہے میرے ماں باپ مسلمان میرے بائی بہن مسلمان میں مسلمان تیری جرد کیسے ہوئی مجھے کہنے کہ تو مسلمان ہے مگر جب میں نے خود احتسابی کی خود اپنے آپ کو جاننے کی کوشش کی تو مجھے کوئی عجیب مسوس نہیں ہوا مجھے یہ مسوس نہیں ہوا کہ مجھے کوئی کہہ رہا ہے اگر کوئی کہتا تو شاید میں اس کا سر پھار دیتا تو میں نے اس بارے میں سوچنے کی کوشش کی تو سوچا تو میں نے کلمے کو سوچا لا الہ کیا واقعہ ہی میرا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے تو میں نے جانا کہتا تو میں یہی ہوں تو جب میں نے جانا کہ کہنے سے بات بن جائے گی تو جواب نفی میں ملا کہ صرف کہنے سے تو جان نہیں چھوٹے گی کہنا بھی ہوگا اور ساتھ میں میری نیت بھی جانی جائے گی میرے کردار کی گواہی بھی لے جائے گی تو پھر ہر اپنے زندگی کا جاہدہ لینا شروع کیا تو جواب جدر جاؤں نفی میں جدر جاؤں بات نفی میں جب تُو اللہ کو الہ مانتا ہے تو جب صدا بلاند ہوتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تُو کہاں ہوتا ہے جب کہا جاتا ہے شعاد اللہ الہ اللہ تو کیا محجد میں جا کے اس چیز کی گواہی دیتا ہے اپنے کردار سے جب کہا جاتا ہے شعاد انہ محمد رسول اللہ سنا بھی کیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کو رسول مانا ان کی زندگی کا اسوہ اپنایا جب کہا گیا حیال الصلاح حیال الصلاح تو میں گیا حیال الفلا حیال الفلا تو میں فلا کی طرف لبکا فجر کی نماز میں موزن نے آواز بلند کی وہ موزن کون ہے وہ موزن تھے ایک ایلچی تھا ایک پیغام رسا تھا ایک پیغام بر تھا ایک پیغام پنچانے والا تھا اس نے تو اپنا فرض ادا کر دیا اس نے تو کہا صلاح فخر محسوس نہیں ہوا ہونا تو چاہیے تھا میں مسلمان گرانے میں پیدا ہوا ہر وقت مجھے محول نماز سے کوئی مجھے روک تو نہیں رہا تھا میں کو انڈیا میں نماز سے روکا جا نہیں تھا مجھے زبردستی اپنے تہوار جو غلط ملت تھے منانے کے میں شامل تو نہیں کیا جا رہا تھا تو جب میں نے جانا اس میں تھوڑا سا بریقی سا سوچا تو کل میرا مالک میرا خالق میرا رازق مجھ سے جب پوچھے گا تو کیا کرتا رہا تو کیا جواب ہوگا کہ صرف کہتا رہا لا الہ اللہ لا الہ اللہ لا الہ اللہ میں نے جانا ہی نہیں میں نے مانا ہی نہیں صرف کہا اور صرف کہنے سے میری چھٹکارہ ہو جائے گا صرف یہ کہہ دوں گا کہ میں سرکار کا امتی ہوں گلام ہوں مجھے بخشا جائے گا کیا کیسے شفاعت جو تھی اس کی وعدہ تو تھا وعدہ تو تھا سرکار دعالم نے فرمایا تھا میں شفاعت کروں گا حوز کوسر پہ ملوں گا کیا اس را جو سرات مستقیم مجھے حوز کوسر پہ لے کے جاتی شفاعت کا مستحق ہوتا اس را پہ چلا تو میں نے جانا کہ میں شعوری مسلمان نہیں ہوں کہے کہانے پہ مسلمان ہوں تو اب کروں تو کروں کیا مجھے پتا چلا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا ہے کہ ہر گناہ کی معافی توبہ ہے گناہ کبیرہ معاف ہو جاتے ہیں توبہ سے اگر کسی کا قرض ادا کرنا ہے تو وہ کرنا پڑے گا تو میں نے جانا آج میں توبہ کروں اللہ کہہ رضور سچی یقین والی توبہ کروں گا صرف استغفر اللہ توب لئی نہیں پڑوں گا نہیں یقین کے ساتھ کہ میں اپنے مالک کو الہ مانوں گا سرکار دو عالم کو آخری نبی سرکار کی زندگی کا عصوہ اپنا ہوں گا میں سچے دل سے یقین والی توبہ کروں گا اور عندہ زندگی کا لاحی عمل طے کروں گا جن باتوں سے مجھے منع کیا گیا ہے ان پہ منع ہو جاؤں گا جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ ہر حال میں کرنے کی کوشش کروں گا کوشش ہی تو کہا گیا ہے رزلٹ کیا نکلے اس کے بارے میں نہیں بولا گیا کہ یہ ہوا کہ نہیں ہوا کوشش کی نیت دیکھی جائے گی کس نیت سے میں نے کوشش کی اپنے مالک کو الہ اپنی زندگی میں معاملات میں اللہ اکبر مانا کہ نہیں مانا جہا میں شادی کروں گا تو اللہ کو اللہ اکبر کروں گا میرے گھر میں اولاد ہوگی تو اللہ اکبر کہوں گا مجھے رزق ملے گا تو اللہ اکبر زندگی کے ہر معاملات میں اللہ اکبر کو آئے گا اللہ اکبر کو جائے گا اللہ اکبر ہر حال میں ہر وقت ہر آن جو کلمہ بلند ہوگا یقین کے ساتھ اللہ اکبر ہوگا کیوں کل حساب دینا ہے مجھے یہاں بیجا ہی اللہ اکبر کے لیے گیا تھا میں بول گیا میں سرات مستقیم پہ چلنے کے لیے بوجا گیا تھا مجھے بتا دیا گیا تھا یہ سرات مستقیم ہے یہ سیدھی راہ ہے یہ تجھے میری طرف لے کیا گی یہ حبل اللہ ہے کہاں سے دونوں گا قرآن پاک سے ملے گی کہاں سے دونوں گا سنت رسول سے حدیث مبارک سے دونوں گا کوئی دوسرا کچھ بھی کہہ لے جس نیکی پہ سرکار کی مہر نہیں لگی جس عمل پہ سرکار کی مہر نہیں وہ خود گمانی تو ہو سکتی ہے نیکی نہیں ہو سکتی میں سرات مستقیم پہ چلنے کی کوشش کروں گا میں حقیقی مسلمان بنوں گا اور اس زبان سے اقرار بھی کروں گا اور کردار سے بھی اس کی گواہی دوں گا آج جو میں توبہ کر رہا ہوں انشاءاللہ اگر لوگوں کو پتا چلا تو میرے کردار سے چلے گا میری گفتار سے چلے گا مجھے جا کے گرگر پہ اپنی توبہ کا ڈنڈورہ نہیں پیٹنا میں نے توبہ کر لی ہے نہیں حقیقی توبہ جو ہے حقیقی مسلمان کے لیے ضروری ہے اور حقیقی مسلمان رفتہ رفتہ پھر آگے بڑھتا ہے مومن ہوتا ہے ایمان آتا ہے عسان کے دجے تک پہنچ جاتا ہے صدیقین کی فرست میں شامل ہو سکتا ہے شہداء کی فرست میں شامل ہو سکتا ہے اگر نہیں مل سکتا تو انبیاء کا رتبہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ تو سسٹم ہی ختم ہو گیا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وآلہ آخری نبی تھے رسالت کا سسٹم جاری ہے اس میں بھی حصہ لوں گا انشاءاللہ عزواج تو آج آپ نے اللہ کے حضور توبہ کیجئے اپنا احطاب کیجئے میری آپ سے دعوت ہے کہ آپ شعوری مسلمان ہیں تو بس تغفر کیجئے اور شعوری مسلمان بنیئے میری آپ سے یہی درخواست ہے حقیقت میں جو ہمارے کام آنے والی چیز ہے وہ ایمان ہے اور اس کو وہ بھی آستہ آستہ پیدا ہو جائے گا اگر ہم نے خود احتسابی کی طرف اپنا قدم بڑھایا ہر وقت ہر آن ہر قدم پہ خود احتسابی کرنی ہے اور خود احتسابی کرنی ہے دوسروں کا احتساب نہیں کرنا احتساب کرنا ہے تو اپنی ذات کا کرنا ہے اپنے آپ کا کرنا ہے دوسروں کا نہیں کرنا دوسروں کو آپ نے دعوت دینی ہے وہ دعوت آپ کی زبان سے بھی ہوگی اپنی کردار سے بھی ہوگی جو آپ نے گواہی دینی ہے وہ کردار سے کس لیے دینی ہے کہ لوگ جانے کہ مسلمان کا کردار ہوتا کیا ہے مسلمان کا کردار ہوتا کیا ہے وہ کردار پورا بائین ہی اپنے آپ میں ڈالنا ہے میں نے جھوٹ نہیں بولنا میں نے وعدہ خلافی نہیں کرنی میں نے گھر پھر نہیں کرنا میں نے رشوت نہیں لینی میں کسی کا حق نہیں ماروں گا میں حقوق اللہ بھی پورے کروں گا اور انشاءاللہ حقوق العباد بھی پورے کرنے کی کوشش کروں گا میں اپنے گھر کو اپنی ریایہ کے حقوق بھی پورے کروں گا بیوی بچوں کے بھی کروں گا بہن بھائیوں کے بھی فرمائے اور میری خطاؤں کو معاف فرمائے آپ میری لئے دعا کریں میں آپ سب کے لئے دعا کرتا ہوں آمین یا رب العالمین وآخر رودانا الحمدللہ رب العالمین